چوئی سو ایک کا بھرگ مل کتنا ہوتا ہے بھرگ مل کو کیسے لکھتے ہیں اپنا انڈروٹ سے لکھتے ہیں اور انڈروٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا گھات ایک بٹے دو یہاں پر ہم اپنا بھاگ ودی یعنی ڈیویزن میتھڈ کام میں لیں گے ایک وار سمجھ لیا تو اس کے جگہ آپ کو چاہے بار اشتر پچیس مل جائیں یا کوئی بھی سنکھیا مل جائیں جو کی چار رنگ کی ہے اس کا آپ آسانی چھوٹکیوں میں بھرگ مل نکال سکتے ہیں تو دھیان سے سمجھنے کا پریاس کریں ہمیں رائٹ ٹو لیفٹ دو ڈیجٹ کو ساتھ لے انڈروٹ آگے میں دو ڈیجٹ کی سنکھیا کتنا رہے چوئیس اس کے لئے ایک سے لے کرنا ہوتا ہے کون سی سنکھیا لیں جس کا خود کے ساتھ گھڑا کرنے پر آپ کا چوئیس سے بڑھانا لگاؤ دیما چار گھڑا چار کتنا رہے چوڑا یہ چوئیس سے بڑھانا ہے آگے پانچ گھڑا پانچ لیا پچیس آ رہا ہے جو کی چوئیس سے بڑھا ہے تو جیسے بڑھا آتا ہے ہمیں وہاں روک جانا ہے اس کو نہیں لینا ہے کس کو اس سے پہلے والی سنکھیا تو آپ اس کو step first کہہ سکتے ہیں جس میں ہم نے سنکھیا لیا step second میں اس کا گھڑا کریں گے یہاں لکھیں گے ایک اور اس کو یہاں اوپر لکھ دیں گے اگلے step میں اس کو جھوڑنا ہے اور اس کو گھٹانا ہے اوپر سے ہم نے جو دو انک انڈر لائن کر رکھیں اس کو یہاں نیچے لے آئیں گے اب کیا کریں why step first second third واپس repeat کریں گے کیسے اس کے ساتھ سنکھیا لیا اور اسی کا گھڑا کریں گے نمینے میں ایک یاسی آٹ کے چلا گیا not about or what exact ہمیں یہی مل گیا اس کو لئے ہم نے 9 کو تو یہاں لکھ دیں گے پھر بھائی گھٹانا ہے جوڑنا ہے گھٹانے پر آپ کا کچھ نہیں آ رہا ہے ملکہ process complete ہو گیا یہ جو value نکلا کتنا 49 یہ آپ کا 2401 کا ورگمول ہے اوکے آسان ہے سکتا ہے ملکہ ملکہ موسیقی